کہ آج کی تازہ خبر بلکل جی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ پرائیم بینسٹر عمران خان کی جو آج کل جو یعنی بیگم موجودہ بیگم جو ہیں جسے کہ کہا جاتا ہے پیرنی کہا جاتا ہے یا بشرا بی بی آہ وہ جی بنی گالا چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور کسی نے یہ آہ جو ہے پچر بھی بنا دی ہے کہ جیسے وہ اپنا سامان لے کے جو ہے وہ جا رہی ہیں بلکل جی آہ وہ اپنا سامان لے کر جو ہے لاہور کے لیے جا چکی ہیں اور ویسے تو خان صاحب کا شادیوں میں ریکارڈ آپ جانتے ہیں کہ کافی آہ خراب رہے یا پھر اچھا رہے کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کچھ کو خراب لگتا ہے لیکن خیر ہمیں کچھ بھی نہیں لگتا تو پھر یہ کہ آہ بلکل جی ہم کی جو بی بی ہیں بشرا بی بی اور جنہیں پیرنی بھی کہا جاتا ہے آہ وہ جی آہ اپنا سامان لے کے چھتی گئی ہیں اور اس کے لیے کئی کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی خان صاحب دو شادی اور فرما چکے ہیں آہ جس میں کہ آہ جمائمہ گول سمیت سے بھی تھی اس کے بعد رہام خان سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی آپ سب جانتے ہیں یہ بشرا بی بی کے ساتھ شادی کی پکچر ہے اور آہ یہ رہام خان کے ساتھ ہے پکچر اس کے علاوہ یہ آہ داہر ہے کہ جو پہلی شادی ان کی تھی جمائمہ گول سمیت کے ساتھ آہ اس کے ساتھ میں اس شادی سے ان کے دو بیٹے بھی ہیں ہیں اور آہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ پکچر بھی دکھا رہے ہیں بیٹے تو دو ہیں لیکن یہ بیچ میں جو ایک لڑکی نظر آ رہی ہے یہ بھی ویسے آہ خان صاحب کی ہی بیٹی ہے یہ اور بات ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک اس کو جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے مانا نہیں ہے مگر اب ساری دنیا مان چکی ہے خان صاحب مانے یا نہ مانے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میں کہا بڑی مہربانی آپ کی کیار آپ نے مجھے بریکنگ نیوز دی اور میں نے آہ خیر اپنے کچھ کلوز فرینڈ میرے جو ہیں ان سے میری آہ کراچی میں بھی پھر ڈسکیشن ہوئی پھر میں اسلام آباد آیا وہاں پہ بھی میری ڈسکیشن ہوئی آہ لیکن خیر میں نے کہا مس ہوتا رہتا ہے کونسا مطلب عمران خان صاحب نے آہ جمائمہ کے ساتھ بھی کافی لمبا سمیں گزارا اس کے بعد آہ وہ چلی گئی اس کے بعد ان کی جگہ جو ہے ریام خان صاحبہ آئی کچھ عرصہ وہ بھی چلی آہ چلاتے رہے آہ وہ اس کے بعد بھو چلی گئی آہ پ اور اس کا بھی اینڈ ہونے والا ہے مسائل بہت سارے تھے کیونکہ بنیگالہ ایک آہ بڑی عجیب سی جگہ ہے عجیب سی ایک دنیا میں کہوں گا اس کی ہے آہ آہ عمران خان صاحب کا اپنا گر ہے کچھ بھی کریں وہ ہمیں اسے کوئی قرض نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب ایک آہ چیز کو لے کے چلتے ہیں آہ ان کے یار دوست جو قریبی بہت قریبی دوست ہوتے ہیں جو بہت ہی ساتھ ان کا دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک آہ ایک مائنڈ س سیٹ ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار آہ اب مطلب اس بندے سے میں نے یہ کام لینا ہے اگر یہ میرا کام ہو گیا پورا تو پھر وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے باڑ میں جائے نورہ تو پھر اس کے بعد ان کی کہانی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو خیر اینی وی عمران خان صاحب کا لگتا ہے کہ وہ مشن کمپلیٹ ہوا لیکن یہاں پر صرف بشرا بی بی سائبہ کا جانے کا وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ بشرا بی بی سائبہ کو بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں ان کو بھی لایا گیا تھا اب انڈ یہ ہوا کہ بشرا بی بی جب گزشتہ رات آہ نکلی ہے آہ اپنے ان کا گھر کیونکہ اب آئی آہ شہر جو ان کا ہے وہ لاہور ہے آہ وہیں سے وہ آئی تھی اور وہیں پہ وہ واپس چلی گئی مگر ہم ایک کا ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں بشرا پنکی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں خاتون اول بننے کے بعد یہ کوئی پہلا لمبا چوڑا خطاب ہے جو میں کر رہی ہوں اور شاید آخری بھی ہو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب ایک نہائی سادر طبیعت آدمی ہے بے انتہا سادگی ان کی طبیعت میں یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اور چائے دم دے لیتی ہوں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ دو پیالی چائے ہم دونوں میں بیو کو چاہیے تم ڈیڑھ بنائے کرو آدھا کب چائے کا بچا کرے گا پونی پونی پیالی دونوں پی لیا کریں گے میں ہارٹ پاٹ میں چائے دم نہیں دیتی میں ٹکوزیاں نہیں چڑھاتی میں خان صاحب کا موزہ چڑھا دیتی ہوں چائے گرم رہتی ہے اور ایک عجیب سے خوشب ہوتی ہے کافی دیر سا دماغ پر ایک نشہ سے رہتا ہے اتنے مزید کی چائے آپ لوگوں نے کبھی نہیں پی ہوگی موزے کا دم سوچیں لوگ دم کرانے میرے پاس آتے ہیں میں تو خود موزے سے دم کرتی ہوں خان صاحب اتنے سیدھے آدمی میرا پچھلا میاں تھا نا چھے تھوڑے میں نے اس میں صبح مارنے ہوتے تھے تو وہ کھڑا ہوتا تھا ہاں صاحب کو نمی کان پکٹ رہے ہی کھڑے رہتے ہیں سادگی کا یہ عالم جناب ہم دونوں یا بیو کے پاس ایک جوڑ چپ پر ہے سیدھے پاؤں میں وہ پہنتے ہیں اُلٹے میں میں پہنتے ہیں سارا دن لگڑی پالا کھیلتے کھیلتے گزر جاتے ہیں ہمارا ہے دل پہ پتھر رکھ لیے میں نے دل پہ پتھر رکھ لیے میں نے خان جی سے کہا ایمرلز فائر رو بھی ڈائیمنڈز جو بھی دو میں کوئی اپنے سیبر میں نہیں چڑھواؤں گی میں دل پہ رکھ لوں گی اپنے سارے پورے پتھر میں اپنے دل پہ رکھوں گی اس قوم کے لیے بڑا دیار ہے ہماری اس قوم سے اور اگر جو آپ لوگوں نے میرے بارے میں کوئی بکواس کی نا موت کلا سکتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی اور بشرا بی بی کی بڑی زبدست کسی نے پیاروڈی کی ہے لیکن ساست ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں اور ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی عمر میں لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں ایک بزرگ تھے ان کو کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ بار 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 شادیاں کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پتر جب میں برات لے کے جاتا ہوں اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی لڑکا آگیا لڑکا آگیا تو وہ سن کے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی اسی قسم کا مسئلہ ہے اور خان صاحب بھی لڑکا آگیا لڑکا آگیا سننا چاہ رہے ایک چیز اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو مشکل ٹائم ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ زیادہ آج کا لفٹ نہیں کرا رہی اس کے ساتھ ساتھ اپوزشن بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے تو مجھے لگتا ہے کہ جو میڈم بشرا ہے ان کو بھی اندازہ شاید ہو گیا کہ اب یہ کشتی جو ہے یہ مائل بھی پوسیبل کی یہ ڈوبنے والی ہے اور اس میں سراخ ہونا شروع ہوئے ہیں جو لوگوں کو خان صاحب کی اگلی شادی کا سن کے کہ جی اگلی شادی بھی ہونے والی ہے اور اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے جی بالکل دلہن جو ہے میرا خیالیں سیلیکٹ کر لی ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ جی سانیا نشتر جو کہ خان صاحب کی احساس پروگرام چلاتی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید اگلی بیگم جو ہیں وہ سانیا نشتر ہوں گی لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے ہم آپ کو کنفرم کرتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ سنائے کہ خان صاحب جو اگلی شادی کرنے جا رہے ہیں وہ آج کل کچھ کچھی کو کچھی کو چل رہا ہے وہ ان کے اور جو احساس پروگرام کی ان کی کہنا چاہیے کہ ہیڈ ہے جو انہوں نے خان صاحب نے بنائی ہے سانیا نشتر میں ان کی پکچر بھی آپ کو دکھا رہی تھی میں وہی دھونڈ رہی تھی میں نے ملنی رہی تھی خیر ملتی پکچر سانیا نشتر ہیں جی اور سانیا نشتر کے بارے میں آج کل بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا کچھ چل رہا ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اور مجھے تو آجت ہی نہیں جناب اس طرح کی باتیں کرنے کی آپ لوگوں مجھے پتہ نہیں کس طرف لے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں